تو یہ کیا چیزتاں ہیں کیا معنی اس کے لیکن یہ بھی ثابت ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا ان کے ہاں خطیب شاید خطبہ دیتے ہوئے پہلے اس طرح کے حروف کوئی بول کر کوئی مناسبت بھی ہو سکتی ہے وہ میں ارز کروں گا اس کے بارے میں کیا کیا مناسبتیں لوگوں نے اپنے جو بھی ذہن کی جو رسائی ہے اور جو بھی جولانی ہے فکر کی اس کے اعتبار سے بیان کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک معروف اسلوب ہو اور اسی وجہ سے مشرقین نے کفار نے معانے دین نے دشمنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا حالانکہ جیسے کہ تیسرے رکوع میں چل کر آ جائے گا بعض اعتراضات انہوں نے کی کہ یہ کیا ہے قرآن مجید میں مچھر کی تشمیح دی جا رہی ہے مچھر تو بڑی حقیر شئے ہیں کہیں مکڑی کی تشمیح دی نہیں گئی ہے اس کا جواب دیا گیا کہ تشمیح کا حسن تو اس میں ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے تشمیح ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ نہیں ہے نہ یہ کہ کوئی شئے حقیر ہے کسی حقیر شئے کی تشمیح دینی ہے تو حقیر شئے سے دی جائے گی تاکہ اس کا جو حقیر ہونا ہے وہ پوری طریقے سے ممرن ہو جائے یہ جواب دیا گیا لیکن یہ کہ اعتراض کیا گیا ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ ان حروف مقتعات کے استعمال پر اور ان کے قرآن مجید میں یعنی وحی میں شابل کیے جانے پر کوئی اعتراض بھی منقول نہیں ہے یہ چار چیزیں تو ہیں متفقد ہیں باقی جو چیزیں ہیں کہ کیا کیا اس کے معانی اور مفاہیم کے بارے میں آراز ظاہر کی گئی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ذرا کچھ سٹیٹسٹکس ہیں آداد و شمار یہ ذرا دلچسپ ہیں یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے معانی اور مفاہیم پر ان سے کوئی روشنی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اگر سامنے ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہوں حروف مقتعات جن کے حقائق شاید آئندہ چل کر روشن ہو جائیں جیسے کہ وہ آیت مبارک کا میں نے تعارف قرآن کے زمن میں بار بار پڑھی تھی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم اپنی نشانیاں واضح کریں گے کھولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے ان کو آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی ان پر مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے حوالے سے بھی کوئی حقیقت بعد میں ایسی سامنے آ جائے جس سے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے اور مبرہن ہو جائے اس کا امکان موجود ہے لیکن یہ امکان اگر ہے تو اسی شکل میں کہ اس کے کچھ آداد و شمار جو ہے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے رہے تاکہ غور کرنے والے غور کرتے رہے اور اس حوالے سے بھی ایک بات کہی گئی ہے ماضی قریب میں اس کا بھی میں تذکرہ بعد میں کروں گا تو یہ سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیجئے اور اس میں عربی زبان کی فقل لغہ کے اعتبار سے بھی بعض مضامین اہم ہیں دیکھیں یہ حروف مقتعات جو ہے ظاہر بات ہے حروف حجا ہے وہ جو تختی ہے حروف حجا کی الی باتا ساجیم حا خادال وہ یا تک جائے گی یہ تختی ہے عربی زبان کے جو حروف حجا ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ تعداد اٹھائیس ہے یا انتیس ہے یہ دونوں جو ہیں عدد مانے جاتے ہیں کس اعتبار سے علف تو ایک حرف ہے ہی شروع کا پہلا حرف ہے حمزہ کو بھی اگر حرف علیدہ گنا جائے تو یہ انتیس بن جائیں گے اور حمزہ کو شمار نہ کیا جائے تو یہ اٹھائیس لے جائیں گے حمزہ اصل میں ہے کیا علف پر ہی اگر زبر لگ جائے آہ تو اب یہ حمزہ ہو گیا یہ علف نہیں ہے زیر لگ جائے ا یہ بھی حمزہ ہوگا یہ بھی علف نہیں ہے پیش لگ جائے ا تو یہ بھی حمزہ ہے علف نہیں ہے جزم ہو جیسے بے با با یعنی با کے بعد علف پہلے کی جزم لگ گیا با تو یہ بھی حمزہ ہے تو علف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ علف تو نام ہے صرف اس کا کہ اگر کوئی حرف اس سے پہلے مفتو ہے اس پر زبر آ رہا ہے تو علف لگ جائے گا تو وہ دو زبر ہو جائیں گے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اسی معنی میں واو کا استعمال بھی ہے واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہے تو واو اس پیش کو کھینچ دیتا ہے بے پر پیش ہو با پر پیش مو اور اس کے ساتھ واو تو بو وہی پیش جو ہے گویا کہ دو پیش بن گئے اور وہ ذرا کھچ گیا یہ کا عمل بھی یہی ہے یہ حروف تین حروف علت کہلاتے ہیں علف اور واو اور یا یا کا بھی معاملہ یہی ہے یا سے پہلے اگر زیر ہے حرف پر تو یہ یا صرف یہ کرے گی کہ اس زیر کو کھینچ دے گی بے زیر یہ بی وہ گویا کہ اگر صرف زیر ہوتا تو بے اور یہ ساتھ لگ گیا تو بی اس معنی میں علف بی در حقیقت اپنے حرف ماں قبل پر اگر زبر ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر اور ایک زبر کا اور اضافی فائدہ ہو جاتا ہے لیکن یا اور واو میں یہ ہے کہ اس پر جزم بھی آئے گا اس پر زبر بھی آئے گا زیر بھی آئے گا پیش بھی آئے گا پھر بھی اسے وا کہیں گے علف پر جزم آ جائے زبر آ جائے زیر آ جائے پیش آ جائے تو اس کو علف نہیں کہتے ہیں ہم حمزہ کہتے ہیں تو یہ درہ فرض ذہن میں رکھیے علف ورسس حمزہ یہ جو حروف حجا ہیں عربی کے اس کے اعتبار سے اس کو سمجھیں اسی لئے حمزت الوصل کہتے ہیں جہاں پر علف لگا ہوتا ہے یا علف لام جو ہے اب اس کا بھی ہم کہتے ہیں یہ لام لام تعریف اور اس کے اندر وہ حمزہ جو ہے اس کو شماری نہیں کرتے علف کو شماری نہیں کرتے اس لئے کہ وہ حمزہ وصل ہے لیکن اس کو حمزہ کہتے ہیں علف نہیں کہتے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو 28 یا 29 حروف ہے بلکہ میں اب 28 کے اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوں ان کی پوری تختی کو تین میں تقسیم کر لیں درمیان میں پانچ جوڑے ہیں ہیں تو 6 جن میں سے ہر جوڑے کے اندر ایک حرف ہے نکتے والا ایک بغیر نکتے کے دال زال فرق کیا ہے صرف نکتے کا را زا فرق کیا ہے صرف نکتے کا سین شین یہاں پہ ایک کی بجائی تین نکتے لگ گئے لیکن فرق وہی ہے سو غوض وہی ایک نکتہ